بات کرنے کے لیے لاغ ان کریں www.estrotak.com کرتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کے جیون سے دکھ دربھاگی اور دردرتا کو مٹ آتا ہے کہ تب بڑا کام کرتا ہے آپ کا ایک شیئر آپ کے جیون میں سکھ سمردھی اور سوہاگ کے لے کر آتا ہے کتنے بڑے پنی کا کام کرتا ہے آپ کا ایک شیئر اس لیے شیئر ضرور کیجئے پنی ضرور کمائیے تب ہی تو کمل لندلال کہتا ہے کہ شیئر بنتا ہے اور خاص بات کہ اگر آپ میری سیوائیں لینا چاہتے ہیں آپ اپنی کنڈلی دکھانا چاہتے ہیں کنڈلی کا ویویچن کروانا چاہتے ہیں کنڈلی دکھا کر کچھ پرشن پوچھنا چاہتے ہیں اپنے گھر کا آفیس کا یا اپنے انڈسٹری کا واسطو دکھانا چاہتے ہیں یا آپ کسی سمسیاں میں گھرے ہوئے ہیں جس کا سمادھان چاہتے ہیں تو میری سیوائیں پرابت کرنے کے لیے سیدھا جائیے ہماری ویب سائٹ ڈبلیو 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 ڈاٹ ایسٹرو تک ڈاٹ کوم پر سیدھا میرے پروفائل پر آ کر سرویس سیلک کیجئے اور وہیں سے ہی سیدھا کال ملا لیجیے مجھے مجھے آپ کے کال کا انتظار رہے گا تو چلیے اب بڑھتے ہیں آگے اور کمل نندلال کے مہا اپائے میں چرچہ کریں گے آج کے وشیش وشیح کی مطروں آج ہم بہت ہی خاص وشیح پر سرچہ کرنے جا رہے ہیں بہت زیادہ خاص سب سے بڑا دھن جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے سنتان ہے نا آپ بہت پیسہ کمالیں شنک پتی بن جائے اور پیچھے کوئی سنبھالنے والے ہی نہ ہو تو اور کاوت تو سنی ہوگی نا آپ میں پوت کا پوت تو کیوں دھن سنچ ہے پوت سپوت تو کیوں دھن سنچ ہے ہے نا بچہ کر اچھا ہے تو پیسے کی کی ضرورت ہے وہ سنبھال لے گا اور بچہ اگر برا ہے تو پیسے کی کی ضرورت ہے وہ سارا اڑا دے گا اس لیے سنتان کا سب سے بڑا رول ہے اس جیون میں ان دمپتیوں سے پوچھئے جن کے سنتان نہیں ہوتی ہے کتنا کشت ہے کیونکہ شاستر بھی تو یہی کہتا ہے گتی نہیں ہوتی بینا سنتان کے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ شاستر کہتا ہے اور وشیش روپ سے آج کا ہمارا جو وشیش ٹاپک ہے نا وہ بھی کیا کہتا ہے برگت پر اس چیز کو لگائیں یعنی برگت کے پیڑ پر اس چیز کو لگائیں سنتان کے کشت مٹائیں اور اچھت سنتان پائیں جن کو سنتان نہیں ہے نا وہ اچھت سنتان بھی با سکتے ہیں اتنا وشیش ہپائے ہیں جہان سے سنیے گا سپائے کو برگت بینین ٹری نیشنل ٹری آف انڈیا اور اس پیڑ کو تردیو پیڑ کہا جاتا ہے تینوں دیوتا اسی میں بستے ہیں برحمہ وشنو مہش اس بارے میں جانتے ہیں شاستر نسار برگت کو پرمشیو صوروپ مانا جاتا ہے پراشین گرنٹ ورکشا ایروید یہ کہتا ہے کہ برگت کا ورکش جو وقتی لگاتا ہے وشیو دھام کو پرابت ہو جاتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ورکشا ایروید گرنٹ کہہ رہا ہے پاراشر منی نے کیا کہا ہے وٹ مولے تپو واسا جو وٹ کے مول کے پاس میں تپ کر لیتا ہے وہ سیدھا ڈائریکٹ شیو سے اس کا لنک ہو جاتا ہے برگت ورکش کے وشیش پوجن سے ہر کارے میں سفلتا ملتی ہے شنی ہو منگل ہو راہو ہو کیتو ہو کوئی بھی برا گھرہ ہو وہ برگت پر آ کر زیرو ہو جاتا ہے زیرو برگت ورکش کے وشیش پوجن سے میں نے جیسے کہا ہر کام میں سفلتا ملتی ہے پرانوں میں تو یہ بھی کہا گیا اور اس پشت کہا گیا ہے کہ وٹ میں اسے بٹ ورکش کہا جاتا ہے اس میں بھرمہ وشنو اور مہش تینوں کا واس ہے ورٹ ورکش کے مول میں یعنی جڑ میں بھرمہ ہے مدھے میں وشنو اور اگر بھاگ میں پتوں میں ڈالیوں میں لٹاؤں میں مہشور ہیں سویم مہادیو ہیں ویدک دھرم کے ساتھ ساتھ جین دھرم میں بھی برگت کو مہت پا دیا گیا ہے مانیتہ کے نصار برگت کو امرتا کا پتیق بھی مانا گیا ہے سب سے زیادہ longest aging جو پیڑ ہوتا ہے وہ برگتی ہوتا ہے اگنی پران کیا کہتا ہے اس بارے میں اگنی پران یہ کہتا ہے کہ برگت اچسرجن کو درش آتا ہے پیدا کرنے کو excretion کو اس لیے سنتان کے لیے اچھت لوگ جو ہوتے ہیں جن کے بچے نہیں ہو رہے تھے وہ اس کی پوجا بھی کرتے ہیں تو آج کا اپائی بھی تو ہمارا اسی سے سممندت ہے برگت پر اس چیز کو لگائیں اور سنتان کے کشٹ مٹائیں یا اچھت سنتان پائیں کیا کرنا ہے آپ کو دھیان سے سنیے اور ایک وشیش منتر بھی بتا رہا ہوں برگت کے پیڑ کی ودیبت پوجا کیجئے اور یہ پوجا کرنے کے بعد میں برگت کی کسی بھی ڈال پر لال ترکون جھنڈا آپ نے دیکھا ہوا ہنوان جی کے دیوی کے مندر کے باہر میں ترکون جھنڈے ملتے ہیں لال سنیری وہ برگت کی ڈال پر لگا لیجئے آشوست کر رہا ہوں آپ کو سنتان کے کشٹ مٹیں گے اگر کسی بھی کشٹ میں ہو سنتان اور جن دمپتیوں کو سنتان دمپتی جو ہیں جن کو سنتان نہیں ہو رہی ہے ان کو اچھت سنتان کی پرابتی بھی ہوگی اور ایک وشیش منتر اس کے ساتھ میں بولنا ہے وہ ہے اوم ترو راجہ نما یعنی کی پیڑوں کا راجہ کہا جاتا ہے کیجئے اور نشچت روح سے سفلتہ پرابت کیجئے پر آنچ کے لئے بس اتنا ہی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کمل نندلال کے مہا اپائے میں ایک نئے وشیش کے ساتھ جہاں ہم کریں گے آپ کی سمسیا کا سمادھان کچھ ایسے وشیش ٹوٹ کے اور اپائے دیں گے آپ کو اور جانے سے پہلے تو ضرور کہوں گا آپ سے کیسٹرو تک کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمل نندلال تو یہ کہتا ہی ہے کہ شیئر تو بنتا ہے پر یہ ضرور کمائیں شیئر ضرور کریں اور خاص بات کیا میری اگر سیوائیں لینا چاہتے ہیں اپنی کنڈلی دکھانا چاہتے ہیں واسطو دکھانا چاہتے ہیں تو سیدھا آجائیں ہماری ویبسائٹ www.estrotak.com پر پروفائل پر آئیے اور سیدھا مجھے کال ملا لیجے مجھے آپ کے کال کا انتظار رہے گا اجازت دیجئے اس امید کے ساتھ کہ ہمارا آنے والا جو بھوشش ہم سبھی کا وہ سنہرا ہو سندر ہو نمشکار نمشکار